آج سکروار کا وار تھا جس میں سلمان کھان آئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ سلمان کھان جو فیوریٹ کلر ہے وہ بلیک ہے اس لئے وہ ہمیسا بلیک سوٹ میں ہی دکھتے ہیں سلمان کھان تو چلو پھر آج کے سو کے بارے میں بات کرتے ہیں سلمان کھان جو ہے آتے ہیں اور وہ جو ہے ایک سٹوڈیو روم میں ہوتے ہیں جہاں سے سارے لوگوں کو وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں تو سلمان کھان نے بولا کہ چلو ٹھیک آج ہم گھر میں نہیں جائیں گے ان کو جو ہے الارم سے اٹھاتے ہیں تو الارم بجائے سب لوگ اٹھے باری باری اس کے بعد سلمان کھان نے بولا تھوڑا مستی کر دیا ان کے ساتھ سلمان گھان نے ذوڑا مستی کرنا ہوا اور مستی کرنے کے بعد بلوے کچھ چلو ٹھیک ہے تمہارا جو خیل ہو رہا ہے جب تم لوگ خیلکabilہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان سے پہلے ہم تمہارے صحت کے بارے میں ذوڑا کھال کرتے ہیں تو تمہارے صحت کے بعد میں ذوڑا کھال کرتے ہے اور تمہیں جو ہے کچھ ٹپس مغیرہ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ایک سٹور روم ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ساہر ایک طرح کا جو ہے جوس آویلیبل ہوتا ہے جیسے جیسے نیم کا کڑوا جوس لے ٹھیک ہے لالچی لالچی لوکی کا جوس ٹھیک ہے تو اس طرح بنانا کا ہوتا ہے گھومنڈی بنانا جوس زیادہ بولنے والی جوس ٹھیک ہے تو ہر ایک طرح کا جو جو بھی اپنا کنٹیشن جیسے لوگ کام کرتے ہیں جیسے گھومنڈی آنکان اسے بات جو اپنا گصہ یہ سب دکھاتے ہیں لوکی کڑوی یہ سب سارے باتیں دیکھیں تو اس طرح کا جوس ہے تو سب سے یہ جو ہے اسے بہ سلمان کھان ایک ایک کو بلاتے ہیں تو سب سے پہلے جو بلاتے ہیں وہ آتی ہے ہماری جو ہے ارچنا تو ارچنا ہے جو ہے وہ الزام لگاتی ہے اس کے اوپر سوندریہ کے اوپر اور الزام لگاتی ہے یہ کڑوی گھومنڈی اپنا سوندریہ منکو بلاتے ہیں ارچنا کوئی اب دی بلاتا ہے ساجد کھان کو بتاتا ہے گھومنڈی ہے پھر اسکو آج repentance کو ہی کوی میں ساجد کھان عبدو کو بلاتے ہیں پھر اس کے chore کو ہے سالین کو دوسرے بھی بلاتے ہیں اور اس کا ریزن بھی دے دے ہیں کیسے ریزن سے ہم نے جو ہے ان کو یہ کڑو جوس پلایا گھومنڈی جوس پلایا لامڈی جو پلایا تو یہ سب سارے ایکٹی وٹیس چلتی ہیں اس کے بعد توڑا سا بریک ہوتا ہے پھر بریک کے بعد سلمان خان جو ہے وہ بلاتے ہیں ہاردی سنڈو اور پرنیتی چوپڑا کیونکہ ان کی مووی آ رہی ہے کوڈ ایم تیرنگا تو کوڈ ایم تیرنگا کے جو پرموشن کر رہے تھے تو وہ ہاردی سنڈو اور جو ہے پرنیتی چوپڑا آتی ہیں اور کافی زیادہ انجوایاں ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ بتاتی ہیں ہمارے فلمی کیا ہے ہمارے فلم ایجنٹ سے لیٹے ہم ایجنٹ ہوتے ہیں ہاردی سنڈو وہ ڈاکٹر ہوتا ہے فلنگ بتاتا ہے سب کی تو سب سے پہلے جو ہے مستی ہوتی ہے اور اس سے بعد پھر ایک ایک کو بلاتے ہیں سلمان گھان بلانے کے بعد جو ہے ایک ایک کو انٹرویو مطلب سے انٹروڈکشن دیتے ہیں سب پرنیتی چوپڑا بلتی ہے کہ یہ جو سہادی سنڈو ہے انہوں نے فلم میں جو ہے ڈاکٹر کا رول پلے کیا ہے اور اس میں وہ نبز کو کسی بھی مریض کر دیکھتے ہیں دو میٹ میں اور اس کا حال بتا ہے دیکھو کیا سوچ رہا ہے تو اس کے لئے اس کے لئے جو ہے بلایا جاتا ہے ون بائی ون کر کے سب کو بلایا جاتا ہے جیسے کہ ارشنا کو بلایا جاتا ہے ارشنا کو بلاتے بلاتے بلتے ہیں کہ تم زیادہ کوئین بننے کوشش کریں مطلب حدیس ہنڈو کیا کرتے ہیں ایم سی سٹین چنہ نمریت اور اس سے بعد سنبول رائٹ گوہتم ان سب کا جو ہے نوپس پڑھتے ہیں اور پھرپر کے جو ہے جو سی جیسے یہ نوٹنکی کرتے ہیں بھی بہت سے بہت سے ان کو ریسپونس دیتے ہیں اس سے بعد پرنیتی چوپڑا بلتی ہیں کہ ہم جو ہے ایک سانگ آئیں گے اور آپ سبھی لوگوں کو جو سانگ کو سن کے ری ایکٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کون جو ہے اس گانے کے سائیڈ میں آتا ہے تو پرنیتی چوپڑا ایک گانہ گاتے ہیں پھر سارے لوگ جو ہے سارے لوگ جو ہے سارے لوگ جو ہے آرہ چنہ کا نام لیتے ہیں پھر سارے لوگ گانہ گاتے ہیں سالین گانہ ملیتے ہیں سارے لوگ بطلب گانہ گائیں گے اور لوگوں کو جیس کر کے بتانا ہوں گا کہ یہاں کون اس کا جو ہے ہے اس کے بارے میں جو بتاتا ہے اسی طرح سے ساتھ آٹھ گانے گاتے ہیں پہردی سندو اور پرندی چوپڑا گانے کے بعد سارے لوگ گیس کرتے ہیں کہ یہ کون ہے اس کے لائک جیسا تو یہ سب سارے باتیں چلتی ہیں سلمان خان ان کو چھوڑنے جاتے ہیں جیسے چھوڑنے جاتے ہیں تو باپ رے باپ کیا لڑائی ہوتی ہے یہ لڑائی شروع ہوتی ہے پیرینکہ میں اور سوندریا میں دو دن پہلے جو لڑائی ہو چل رہی تھی پیرینکہ اور سوندریا میں بولی سونی ہوگی خوب جو آپ اس میں لڑائی بولی سونے سب کچھ ہوا یہی ڈراما ان لوگوں کا چلتا رہا زیادہ تک چلتا رہا سارے لوگ چپ کراتے گئے گوتم لیڈر ہے گوتم پورا تو یار سلمان کھانا بھی یہیں پی ہیں یہیں پی ہیں لیکن کوئی سونی نہیں رہا تھا اس کی کون سنے انسر تو اپنے انہوں نے بخش ہوئی تھی بیزی ہیں مستی والی بات تھی اس سے بات پھر جو ہے سلمان کھان جو ہے سلمان کھان جو ہے اسٹیج پہ سنبول کے پاپا آتے ہیں تو سنبول کے پاپا جو آتے ہیں اور وہ جو ہے سب سے پہلے سنبول کے بتاتے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو تم گھر میں پہلے کسی تھی تم 18 سال کی ہو تمہارے ساتھ کس طرح طرح کا مزاک کیا ہے جیسے سب سے پہلے تمہارا جو مزاک اڑایا ہے وہ سحلیل نے اٹھایا ہے سحلیل نے تمہارے قریب آکے تمہارے دانس کا ویڈیو دکھا کیے پھر اسے بعد تم نے تینہ کرچ سے قریب آئے تینہ بھی تمہارے بہت بھیجتی کی مجھا کی تم ایسا کیوں کرتی ہو تم ایسے پہلے سنبول نہیں تھی تو یہ سب سمجھاتے ہیں سمجھانے کے بعد سحلیل کو پھر اسے بات کرتے ہیں سحلیل تم نے ایسا کیوں کیا تم ایسے نہیں کر سکتے پھر تینہ سب ایڈریس ہو کے بعد تینہ تم بھی بہت غلط کام کری سنبول بے ساتھ تو تینہ کو انہوں نے جھاڑا اسے پہ لاتے ہیں گوتم گوتم اور انکت کو انہوں نے ہیڈس اپ دیتے ہیں بلتے ہیں کہ جب وہ اس کا برا وقت تھا جب وہ رو رہی تھی تم لوگ جو اس کا بہت سپورٹ کیے پھر سیو کو بولتے ہیں کہ سیو تم نے بہت اچھا کام کیا جب وہ رو رہی تھی تم سے کچھ سلاح مانگ رہی تھی تم نے اس کو سلاح بھی دی تو ریل مرات ہے تم نے اسے سر پہ جو ہاتھ رکھا تو یہ سب پسار ہے ان کو سمجھایا پھر سلمان کھان آتے ہیں اور سلمان کھان آتے ہیں پھر ان لوگوں کو بھی جو سمجھاتے ہیں سلمان کھان نے بولا کہ ہم کبھی بھی کسی کو بھی allowed نہیں کرتے ہیں کہ اسٹیج پہ آ کے اپنی کسی دوست یا بہن یا بیٹی کو سمجھائیں لیکن آپ کو allowed کیا ہے کیونکہ سمبول بھی جسٹ اٹھا رہ کی ہیں اسے بعد بہت چلے گی آتے ہیں پھر سلمان کھان کچھ دیکھے سوال لوگوں سے پوچھتے ہیں اور پھر اسے بعد یہی مستیاں چلتی ہیں پھر سلمان کھان بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپیسوڈ یہی ختم کرتے ہیں کل ملتے ہیں کل سب لوگ تیارا کل کا گیم بہت ہی خاترناک ہونے والا ہے کہ یہ گھر سے کوئی eliminate ہونے والا ہے اور میں نے آپ کو پہلی والے ویڈیو میں آپ کو clue دے دیا ہے سیریز جیتا دو ہے وہ جو ہے بگ بہت سے باہر ہو چکی ہیں ان کا نام جو ہے گوتم نے دیا تھا وہ جو ہے باہر ہو چکی ہیں تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں thank you so much bye bye